اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ و ملائکہ تہو یسلونا علیہ وسلم یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ و ملائکہ تہو یسلونا علیہ وسلم 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 نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل اس لیے نام علی پہ مسکراتا ہوں عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے اس لیے نامِ علی پہ مسکراتا ہوں عقی پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو دولتِ عشقِ علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے اللہ وحتہو لا شریک آقا دے ذکرِ پاک دی اس عظیم و شان روحانی محفلِ پاک دے اندر ساڈی سارے اندی حاضرینوں اپنے محبوب دے رسیلہ جلیلہ نال سونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر عبادت دے اندر شبار فرمائیں میرے پیارے بھائی حضرت مولانا کاری امجد علی شہاب اندر سارے ساتھیاں نے ملکے آقا دے ذکرِ پاک دی محفلِ پاک دا جو انتظام احتمام فرمایا ہر بندی دی نیت لوں اللہ دی ذاتِ پاک و خوبی جان دیں اللہ تعالی اشمی حفلِ پاک نو دنیا واسطے قبرہ اور حشر واسطے ساڈے سارے واسطے کامیابی تا سوا بڑھائیں اور ذریعہ نجاتا سوا بڑھائیں پیر طریقت خطیب الاسلام حضرت علامہ صاحب زادہ بابا جی غلام رسول صاحب اندائے حکم سی کہ آفد جی قبلہ علامہ عمجد صاحب چاندے اور اش علاقے دے سرکار دے غلامہ دے حکمے کہ میں گناہ دار اس محفلِ پاک و چازر ہوں گا اور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دے زیارت کرنے دار شرف حاصل کرت اے مقدس مہینہ جس مہینے دے اندر جناب دے زیارت کرنے دامین موقع نصیب ہو رہے ہیں اے عظیم مہینہ کہ جس مہینے دے اندر نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواسہ حضرت امام حسین مولادی ولادت پاک ہوئی ہے آسا ٹھوکے اہلِ شمطہ آسا ہر اس پہ عزت ہستی نو احترام اقیدت اور محبت دی نظر نلویکنے ہیں کہ جیدہ تلق اور جستی نشبت مدینے والے پاک آقا دی ذات پاک نال جڑی ہوئے صدیق پاک دی صداقت نو تسلیم کرنے ہاں حضور دی وجہ نال آواز بہت طریقے چھوڑ دے آپ بھی بندہ محسوس کرے کہنے دا موقع نہ ملے سونڈ آسانی واسطے ہندہ ہے جنہی چوک سکنا ہے آواز چوکے کبرتے کرے اللہ دے بندیا جناب فروغ اعظم پاک دی ادالت ذکر خیر کرنے ہاں حضور دی وجہ نال جناب عثمان غنی پاک دی عزت و رزمت بیان کرنے ہاں سرکار دی وجہ نال مولا علی شہنشاہ ولایت دے کسی دے پڑنے ہاں اے وی سرکار دی وجہ نال آسان تے مکے اور مدینے دا احترام مدینے شہر دی مٹی دا احترام بلکہ میں نہیت معافی چاہنگا کہ اے ساتھ مدینے شہر دے کبتے دا بھی احترام صرف اس واسطے کرنے ہاں کیوں دے نشبت سرکار دی ذات پاک آج کل میں اپنی تقریر دے اندر بڑی کسرت نال اس بات دا ذکر کر رہے ہیں آسانات چوکلے ٹھیک ہے استادی نہ وہ خان لگ جائیں یہ دے ٹھیک ہے اے میں اکثر اپنی تقریر بے چہدہ ذکر کرنا اے گلوں ذرا تسان سارے ساتھی توجہ نال سنو تے محفلو عبادت بناؤ شگر نہ بناؤ کئی بندے محفل پاک میں چازر اندین لیکن انہوں نے توجہ نہیں اندین وہ جویں اندینوں میں خالی واپس چلے جاندے کئی ایسے خوش نصیب سرکار دے غلام بھی اندین کئی بندے محفل پاک میں چازر اندین اور ایسے خلوش نال ایسے عدب نال ایسے احترام نال اس محفل پاک انہوں نے سردن شونہ دا خالی دامن بھی اللہ دی اللہ دی نبی دی رحمت دی نال الحمدللہ بھربور ہو جاندہ میں ایک بات عقیدے دی پیش کر کے باقی جتنا ٹائم بھی جناب دی زیارت کرانگا اور ذکرے اور سہین پیش کرانگا وہ عقیدے دی گلے ہے انہوں ذرا سارا بہ عزت مجمع دل دیکھ کرنا ننسنو انہوں یاد رکھو اللہ توفیق دے وے کوئی ساتھی کوئی بھیلی کوئی پراہ کوئی سجن کوئی پیار والا بندہ جناب دی محفل وچ بویت انہوں اگے وے سنا دیو وہ گل شرفے وے اللہ دی اس کائنات دے اندر جس بندے نے بھی کوئی مقام اور مرتبہ پایا ہے وہ عدب بھی چھو پایا ہے عدب دی وجہ نال نامہ محال دے اندر اگر نیکیاں کٹوی اونگیاں تو کامیابی ہوئے گی ذریعہ نجات ہوئے گی انشاءاللہ مقامیں جنت ہوئے گا جس بندے کل دولتیں عدب مجود ہیں ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں کسرت نال بندے ہو دی عبادت دی مشانہ دے اندر اللہ نہ کرے ہزار وار مافی اگر اونگے کل دولتیں عدم مجود نہیں او دی ساری منت ضائع ہو جائے گی او دا کیتا کرتا کھووچ پہ جائے گا او بندہ رسوہ ہوئے گا او بندہ ضلیل ہوئے گا ادھے ہوتے میں جناب دا زیادہ ٹیم بھی نہیں لینا چند دا صرف اشارہ کرانگا تاکہ شہرے بندے آپ ہی الحمدللہ نتیجی ہوتے پہنچ جانگے اے شیطان عبادت دا منکر ہو کے شیطان نیشی بڑھے ہیں ادھے کل عبادت بڑی شی اور بڑی عبادت کردہ سی عبادت دے اندر ادھا مشہوری سجدہ سی یعنی ایسی عبادت کیتی کہ چپے چپے تے سجدہ کیتا کہ لانتی اس وقت اس واسطے پڑھ گیا ادھے کیتی کرتی خوبے چھے اس واسطے پہنچ گئی کہ قیامت تک لانتہ حق دار صرف ایسے گل نے بنا دیتا کہ اللہ بہتہو لا شریق نے ایک عزت دار ہستی دی سر دی اپتے عزت دی پگ رکھ کے انہوں عمر کر دیتا سی کہ ادھا عدب کر مہد بارارز کرنا تو سا ناوی بولو تے میں اندروں خوش الحمدللہ میرا سارا بائزت مجمع توجہنا الگل سن رہے ہیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جیرا توجہ وچنا بیٹھا ہوئے ہر بندے نے نماز محبت نیتی ہوئی ہے مقصد پیغام پہنچا رہا اے شیطان عبادت تب انکر ہو کے شیطان نہیں پڑھے آئے اس واسطے شیطان نہیں پڑھے آکے کوئی ادھی چلس پکڑی گئی سی یا فیم پکڑی گئی سی صرف ایک کوئی گلے نو شیطان بڑھا گئی تک کیامت دک اللہ نا دہا حق دار بڑھا گئی اللہ رب العزت نے ایک عزت دار ہستی دے سر تے عزت دی پگ رکھ کے اس کمینے نو آکھے ہستی کے دادب کارا میرا سارا فائزت مجمع اچھی طرح اس بات نو جاندہ ہے کہ اس شیطان نے اس فائزت ہستی دا عدب نہیں سکی دا او دی ہیں عبادتہ زائے ہو گئی ہیں او دی سجدے زائے ہو گئے او دی اللہ اللہ کیتی زائے ہو گئی ملوم ہویا کہ بیعت بھی ایک ایسی شہوے کہ بندہ ہزارہ سال دا عبادت گزاروی ہو گئے دیکھ لمحے بیعت بھی کر لگے او دی ساری کیتی کرتے زائے ہو جاندی ہے لیکن سالو مذہبِ اسلام نے کہ اے پیغام بھی دیتا ہے کہ اصحابِ کاف تا کتا انہیں ایک لمحے اللہ دے پیارے آدھا عدب کی تاسی اللہ اس کتے نو جنت ویچ بندے دی شکل بنا کے روانہ فرما دے لگے یہ میری گل پھلنی نہیں تنو ہمیشہ زین ویچ رکھ رہے آج نے بندے فرما دے لگیجی یقیدہ کی ہی اندھا ہے عدب نو یقیدہ آکھا جاندہ ہے ایمان نو یقیدہ آکھا جاندہ ہے جیڑی گلہ سپاہ کھڑی کر کے کہہ سکنے الحمدللہ اے ہیں کیسا جڑے آسنین سرکار دے غلامہ ساڑے ویچ بندے غفلت دی وجنل ایسے مجود ہوں گے جنہیں نماز تو غفلت کر دیں داڑی منے بندے بھی مجود دیں لیکن الحمدللہ ساڑے اہل سنت ویچ بندے داری منے ہوسکتے ہیں لیکن اللہ دے کسے پیارے دا کوئی سننی پہ عدب نہیں ہوسکتے ہیں تو سوڑ رہے سو میرے گلو پہلے خطیب الاسلام ساڑے مسلک اور ساڑے عقیدے دی ایک بہت ہی پیاری شخصیت اللہ مہار کمر ظہور تو رابی صاحب ارشاد فرما رہا ہے کہ سوہ لکھ سوہ پاوی چون سرکار دا ایک اینج دا سوہ پیوی سی جیدے مطلق حضور نے اینج دعا منگ کے آکھیں سی کہ یا اللہ مکہ ویچ دو بندے رہے دیں ہمنام ہمنام کینو آن دینی یعنی ایک لان دے دو بندے انہوں میں ملازم اسہینہ تو کوئی اور ساتھی وی اتھوی ہووی جیدہ نام ملازم اسہینہ ہووی تیسی آپس بیچے ہمنام ہو گئے تیرے تھے میرے پاک آقا نے عرض کی تھی یا اللہ اس مکہ ویچ دو بندے ہمنام رہے دیں ایک حشام نہ مندہ ہے ایک جناب خطاب تا لخت جگرے یہ گل کر کے تو پھر میرے نبی نے عرضیں کی تا سی کہ یا اللہ اگلی گل میں تیرے تھے چھوڑنا اب بندیاں دینی پھر جناب وہ فلانی شاہ لائے آتے فلانی بھی لائے آتے فلانی بھی لائے آتے تے اگر پھر میں کہا اللہ تیرے تھے بھی چھوڑ رہے آتے مطلبے بچ میں تیری مرضی ہوئے ہوں جو کرے آمی تو میں راضی ہوں میرے نبی نے دعا بچے لفظ آکھے کہ یا اللہ بندے دو رہے دن مکہ ایک حشام دا پتر ہے ایک جناب خطاب دا پتر ہے اے نا دو ماہوی جو ایک مہنو دے چھوڑ تے اگلی گل میں تیرے تھے پہ چھوڑنا دے مہنو او جیڑا میرے کول بیٹھا پھبے سبحان اللہ سارے نہیں آقید بعض دفعے گلوں بار بار بندہ کرے نا درا چنگا نہیں لگتا تنگی بڑی جاندی ہے وہ کہ میرا خلیفہ ہوں دا سی وہ چیک شک کر جاندا سی کیمرہ کتھے لانا ہے انہوں بھی بڑھا ہو گیا وہ بھی اللہ صدح کرتا ہے توجہ نہیں کرتا میری گلوں درا پھیر سمجھو تنگی نہ دیو جنہی میں گل کرنا پردے میں چیئے آپ ذرا کور کرو پورا کرو کور آنکھیں یار لائنہ دو میں ایک مہنو دے چھوڑتے دے او جنہ میرے نال بیٹھا درا سارے آقو بہا یہ گل میں تیرے تھے پہ چھوڑنا جویں تیری مرضی ہے جویں تیری رضا ہے جویں تونچہ میں اونچ کار میں یہ گل نہیں آندا مہنو شامدہ مندہ دے چھوڑ یا خطابدہ لگتے دکھر دے میں یہ چاہنا بھی یہ نہ دو ماں جو ایک مہنو عطا کر دے او جیڑا میرے نال تردہ پھوڑے میرے نال بیٹھا پھوڑے میری مسجد وچ پھوڑے میرے نال نماز پردہ پھوڑے میرے نال جنگہ لڑدہ پھوڑے میرے کلوباد میری خلافت پھوڑے میرے مسلط پھوڑے جتو میں آخری ریعیس کابے چلیا جاوان تک قیامت تک میرے نال ستاوی پھوڑے دوزی سبحان اللہ نہیں آکے پرونے آئے ہو کیا ہے جنگہ کیا کرنا بیمار ہے تو موہ بول سبحان اللہ کیا ہے او کئی بندے ہیں میں سان چار دنوں میں جتو بلایا پھر آئیں جنگہ کیا کرنا ہے بھی اللہ دے بندے ہیں کیا چھاٹے سبحان اللہ تے عقیدے دی گارلے میں نو حضرت صاحب فرماسی عقیدے دی بیان کر کیا سے شبان دے مینے ویچ میرا دے لے کہ میں صدا صدا ذکر حسین شروع کر لما لیکن کیونکہ میں نو حکم سی بھی عقیدے دی گارلوی کریں کہ میں اپنا عقیدہ ذرا وعدے لگیا کرنے کہ ایسا الحمدللہ سمال الحمدللہ جس ہستی دا یوم بلادت ہوئے انو بھی منانے ہیں جی دا یوم شہادت ہوئے انو بھی منانے ہیں اسی چون چون کے مننالے نہیں اسی محمد دی ہر نسبت دا احترام کر مانے لے یہ سرکار نے دعا منگی پہ گھلت نے بچے انو یاد سکول ویچ بقاعدہ پڑی گئی ہے پڑا آئی جاندی ہے یہ دے بقاعدہ نمبر مل دے نمتیان ویچ بعض دفعہ یہ سوال آ جاندہ ہے حضرت دا اسلام لیانا کہ لے ہو چناب فروکی عظم کرو اور روانہ ہوگا ایساں کلوار چوکے کیونکہ تنگ پیز گا ایساں مکہ دے لوگ بھی آجران مسلمانہ دے نبی یہ ساٹھے تریسا ساٹھے جڑے بوتنے انو پہلان دے تے نمے رب دی گل کر دے وہ اندہ ایک کے دوا دا اولا شریح کے نفے دا مالک ہوئے نقصان دا مالک ہوئے اوئی مشکل کشاہ اے تے اوئی آجت روائے اور نمے خدا دی گل کر دے تے حضرت فروکی عظم نے تلوار چکی ہے ارادہ لے کے کرو نکلے سانے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے مسلمانہ دے نبی نو رستے تو اٹھا دے آنگا ایک آنگر دل دے ویشی خیال دل ویشی تے حضرت فروکی عظم کرو نکل پہل رستے دے اندر ایک کافرنہ لے نا دی ملاقات ہو گئی اس کافرنے سوال کہتا فروکی عظم دے اوزا کے فرماؤ ایک ارادہ کی طرح جنابتا انہاں کیا تلوار نہیں بیکھی کیا کہ بیکھی یہ آنکھا ہو جنا مسلمانہ دے نبی یہ ساتھے بھتا نو پیڑا آنگا انہوں شہید کرنے واسطے پہ جاننا ہمیشہ واسطے رستے تو اٹھا دے آنگا تاکہ ساتھے بھتا نو کوئی پیڑا آخر والا نہ ہوگے عربتے لوگ جنہ سان نتانہ باز بڑے سان یعنی تانہ دندے سان آج میں بندے ہاں دی یادت اندی او سبندے تانہ مارے آدرت عمر نو حالانکہ او کافر سی گانوی ہو دیسے اندے این مطابق سی او بندہ بھی یہ زور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مخالف سی تے حضرت فروغ کے آدم بھی ہو دا مخالف سان حاک دے بندہ سی نا راضی ہو جانتا راضی نہیں ہویا تانے تو باز نہیں آیا او ستا نہ دیتا او ساکہ کیڑے مون المسلمانہ دے نبی نو شہید کریں گا پہلے کاردی خبر تے لائے تیرا پہن ہوئی ہو دا کلمہ پڑ گیا ہے تیری پہن ہوئی ہو دا کلمہ پڑ گئی ہے اللہ 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 بیٹا درا روشنی باندھ کر لائے درا اکھتا تو تکلیف ہوں دیئے او کیمرہ اس واسطے اجازت دیتی ہے تاکہ تبلیغ دا کم ہے تو میری بیٹیاں پنیاں میں نہیں ہیں میں ذرا تنگی نہ دیو تو میرے بانی ہیں ماں پہ انہوں نشیب ہو ہیں تنالے کو یا ڈی عزت علی شاہ نے بھی یہ لتر تسی چکو میں نو پہلے لگ دے لوں بندے جنہیں محفل ملاچ یا مسیح تاہی لتر چکی پہر دے لیں اللہ دے بندے دے کھوتے ریڑی یا لے کولوی ہے نسلی بندے دا کلی بندہ نسلی بندہ مسجد میں چاہوے یہ لتر باندھ کر دے لیں کیونکہ دنیا نال رابطہ ختم زہرہ دے پاپے نال شروع مسجد میں چاہوے بندے دوگر آگیا تے بندے آگیا جیدن تو سا میں نو پیار نا میں نو صدیانا میں بھی کوچھ نہیں کم آگا میں بھی بڑا ہو گیا میری یہاں میں کبر چلتا میں نو کوئی نہیں پیار کرتا بندے آنڈر بھی یہ آخر چھ بیٹھا رہے تاکہ بندے شندے بیٹھے رہا تے صبح آسیہ کھانگے بندے 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 بھائی گلیاں جی پیار تر لطح آنی تھی بڑا مجمع آیا کہ میری وجہ نا آگیا بڑا مجمع آگیا بلے بلے باستے جلسہ نا کرایا کار پو سیندے نانے نو راضی کرنے واسطے بابا تو خاندانی کوئی نہیں تو میں ایتے دنوں نسلی ماننا یار ازاں دے بندے آتا بھائی کر پڑا کیلی تر چکے ہیں تزارش کرنا چاہنا آئے تر میری اللہ حضر رہو جناب فروکی آدم انہوں اس تا نہ مارے آو سا کیا کیڑے مو نہ لو انہوں شہید کریں گا تیری پہن کلمہ پڑ گئی یہ تھی بہلو ہی کلمہ پڑ گئے انہوں تا نہ مارے آئے بلوو یہ عرب دے لوگ تا نہ باز بلو بلو عرب دے لوگ تا نہ باز بڑے سائز انہوں تا نہ مارے آئے ایک تک لانا چاہنا گل ایس مجمع بچوں بندہ گل ایک سمجھے تھی میں کرنا تک راضی ہیں نہیں سمجھو گے تھی پھر بھی میرا حکم انہوں سواب لپے گا بھئی جیے گل موت فقہ کی عرب دے لوگ تا نہ باز بڑے سان تھی اتان نہ دندے سان تھی میرا خیال ہے کہ ہم مسئلہ کیلئے کر لینا چاہیدہ ہے کہ جدو میرے نبی فرمایا کہ اللہ اکیت وادہ اولا شریف اگر سرکار دا باپا پتہ دا پجاری ہوتا تھی عرب دے لوگ کاندہ کنیسی بندہ واندہ تھی عرب دے لوگ تا نہ دینا اس بات دی دلیلے کہ عرب دے لوگ جان دے سان کہ جنہیں محمد ایک راب رو منن والا ہے محمد دا باپ بھی ایک اللہ دی باز کرن والا ہے تھی عرب دے لوگ میں جناب فروق اعظم سرکار دے فضیل اگر پنات بڑا سواب ہے لیکن میرا موضوع ہے نہیں آپ اپنے کار پہنچ گیا کہ پہننو جا کے بڑا ماریا تو سنیئے گالت پہننو ہی بھی بڑا ماریا جدو مار مار کے تھاک گئنا چنگی طرح اے ٹھیک لفظ میں اٹھا کرنا جدو فروق اعظم پہننو مار رہا ہے سان تک پہن اپنے مو وچھو ایک لفظ مو وچھو بابازے بلند ارشاد فرما رہے شی اوہ فرما رہے دے سان اوہ لوگوں میں محمد رابط ایمان لے آئی ہیں حضرت عمر فیر مار دے سان پہن فیر آن دی سی لوگوں گواہ ہو جاؤ میں محمد رابط ایمان لے آئی ہیں میں نے ایک بندہ کار لگے جناب نکتا شکتا محمد رابط ایمان لے آئی ہیں میں نے ایک بندہ شکتا شکتا کر دیں کہ شاید پہن دا کردار چنگا نہیں تیہ حضرت عمر دی پہن دنا بڑی سی شانی بڑی سی اکل مند بڑی سی انہوں نے پتا سی مینو پراہ پہ مار دا ہے تیہ بندے میرے کردار تھی حملہ کرن گے اوچی آباز نال دسنا چاندی سی لوگ کو آج نہیں یا میں مارا پہ کھانی یا نا اے پہرے کردار دی وجہ اللہ نہیں کھا رہی محمد دی محبت دی وجہ اللہ پہ کھانی با جہ تو مار مار کے تھک گئے نا اللہ کے جنہوں ماریا جا رہا ہے ایسی تھکاوٹ ہونا نا ہونی چاہیے دی سی نا جناب فروغ ایازم دی پاک پہن نہیں تھکی مار کھا کھا کے پاک بہنوئی بھی نہیں تھکیا مار کھا کھا کے حضرت تھک گئے مار مار کے تے جو تھک گئے نا تے دروار پیچھے سٹھ کے اے انج کوئی شید چمری ہوتے لکھی سی یا کاغذ ہوتے لکھی سی یا پتے تے لکھی سی یا چمرے تے لکھی سی چمرہ تے پتہ اے دو لفظ مناسب میں یعنی چمرے تے کچھ لفظ لکھی سا نا یا پتے تے کچھ لفظ لکھی سا نا پہن انج سینے تے راکے تے انج آتھ دے زور دے کے کھلوتی سی جدو مار مار کے تھک گئے دلوار سٹھ کے پہنو آدین آمینو بخا آقی پہ پڑھ نہیں تے تے رکل چمرے تے کی لکھی ہے جدو تک پہنو مار دے رہے او دو تک نراض گی دا اظہار نہیں کیتا تے جدو آکھیا نا چمرے تے لکھی شیب خا او دو انج اپنا ہاتھے کے سچا چکیا پہننے تے حضرت عمر دے سینے تے راکے ایمان دی تاک دنا تکا دیتا تے حضرت پچھے گر گئے تے او دو فرما دی یعنی پچھے آر جائنو آتھنا لائیں توں پلی دے رابدہ قرآن پا کے مقصد ہے دوستو کہ الحمدللہ ساتھے دل دے اندر تمام نبید شحابہ دا عدب ایک وریعیست ہے تا الحمدللہ کھو پایا جاندہ ہے یعنی حضرت ابو پکردی الف تو لیکے تے علی دی یہ تک سارے صحابہ تے جیدہ ایمان انہوں اے لے سنت آٹھا جاندہ لیکن اے شبان وزم دا مہینہ الحمدللہ اے اس مہینے ویچ شبرات بھی او دا ذکر خیر بھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ جمعہ تے بھی تجھا سنے ہیں کہ اس رات روی جاگڑے دی سادت آسل ہوئے گی تو تجھا فضائر سنو گے تیس مقدس مہینے دے اندر حضرت امام حسین مولا دی دنیا دے اندر تشریف آمری ہوئی ہے اچھا ذکر حسین نو بلادت اے حسین نو کئی رنگاں ویچے مختلف طریقیاں ویچے جیڑے محبان اہل بیعت نے جیڑے خطیب اپنے دل دے اندر زہرہ دے پترہ دی محبت رکھ دیں انو بیان کرنے دی شادت حاصل کر دیں میں سبق رہو جناب تک اینج پچھانا چاہنا کہ تُسا کسے بھی با عزت بندے دا نہ لبو او دے فضائر بیان کرو او دا مقام بیان کرو او دی عزت بیان کرو او دی عظمت بیان کرو او دی اشانہ بیان کرو او دا مرتبہ بیان کرو کسے بندے دی عزت بیان کرو جناب فلانا بندہ بہت وڈا ہے تے بہت وڈا ہے تے بہت وڈا ہے تے کیا باتے تے کیا باتے آدمی ہیں تو سا کسے ہستیدی بھی تحریف کرو میں جناب دے سامنے کوئی لفظ آکھاں گا کہ وڈا اون دے جی دی ماں وڈی ہو گئی میں ایک بار یہ لفظ فیر کہہ دیا ماشاءاللہ پھر دوبارہ ایک بار یارز کر دیا تے تو سا ذرا ہور سستی دا مزہرہ کرو تے پھر میں کوشش کرانگا جلے نہیں بول دے ملا آتے میں لماں گا الحمدللہ یا بولن یا جگہ جھڑنگے ایک گمتی ہوگے گا یہ نہیں ہو سا کہ تا بھی بیان بھی بھی بیلکل سامنے تے بیٹھے بھی چپ چاپ رہا ہے تے ایک گم ہوگے گا یا چپ کر کے نیویں نیویں ہوگے جگہ جھڑنگے تے یا اللہ دے فضل و کرم اللہ بولنگے محترم ٹھیک ہے یا رہا ہم لگاؤں نقیب شاہب اپنا کلا نہ پیدا کرنا ہے تقریر اکانا لگے تھا بھی ڈوگر ڈوگر ہی ڈوگر ہی تکدیم اللہ ہی تحرم حافظ سنو بیتو جونال میں عرضے کرنا چلنا توسی کسے بھی بائیزت دستیدہ مقام تے مرتبہ بیان کرو وڈا ہو اندائی جی دی پہلے ماں وڈی ہو اچھیا خود رہا کرنا لوجنا بھی تمہیں مخصر اشارہ کرنا ہو جو بھی گلہ کر سکنا پچی تری دلیلہ دے سکنا ان جگر توسی میرے کھینے پہ جاؤ تو میں ٹنٹے تی تقریر کر سکنا بھی فلانی ہستی وڈی او دی ماں وڈی فلانی ہستی وڈی او دی ماں وڈی میں صرف جی میں چاول ایک چوک کے بندہ کھا لوے نا پتہ چل جاندہ بھی دیکھ کیسی یہ میں صرف اشارہ طور چاول کھلانا چاہنا حضرت بابا فرید سرکار پاک پتم شریف والے انہوں نے حضرت فرید پاک نو فرمایا کہ یا فرید اے میرا بیٹا میرا دل چند ہے پتر میرا دل چند ہے ارزکار دل ماں جی حکم کرو فرمایا میرا دل چند ہے کہ اپنے یارہ بیلیاں دی دعوت کھا رہے کہ میں تیرے دوستان دا اپنے ہاتھنا لنگر پکا ہوں میرے بیلی کیسے ہوں گے جناب میں جو خطیبہ دے بیلی کی خطیبی ہوں گے میں جو مولوی یا یاد صاحب دے رہے میں یہ دے بیلی نہیں ہی ہوں دے مولوی دے بیلی مولوی ہو سکتے ایتھے جناب کوئی بندہ ہور بڑا بٹ ہے او دے بیلی اسی صاف دے ہوں گے کوئی بندہ غلط دے دے او دے بیلی غلط دے کوئی بندہ اچھا ہے دے بیلی اچھے ہوں گے نمازی بندے دے بیلی نمازی ہوں گے شرافی بندے دے بیلی شرافی ہوں گے تجھے دے حضرت بابا فرید دے بیلی ہوں گے میرا خیال ہے میں نام ہی پیان کرانا دے تو ہڈی چوپتاس دیئے کہ بیلی کیسے ہوں گے لاؤ جی میں فرید پاک دا اپنا پورا واقعہ پڑھنا ہے سرے پیغام دینا ہے سرے دینا ہے حقہ دینا ہے ایک لمحہ نا گزرے ہاں تے فرید پاک نے اپنے بیلی کے انہوں دابت دے دیتی فرمایا یار میرا بھی دیل چند ہے تے ماں جی را بھی حکمیں ماں جی را بھی یہ فرماانے تو سارے بیلی میرے کارت شریف لائیا ہو آج لنگر جی رہنا وہ والدہ دے تھا دا پکیا ہویا میں پیش کرانگا اے انج ایک کنات تانی گئی یعنی دیوار بنائی گئی اہم جویں کنات تان کے بندہ کو چادر کھڑی کر دن دا اہم دیوار بن گئی پردہ بن گیا ایتھے فرید پاک دے بیلی بیٹھے تے آج در والدہ محترمہ لنگر شریف تیار پنیاں کر دیا کھانا تیار پنیاں کر دیا میں نہیت وجہ چالنا سارے بائیزت مجمع دی تے آج جو لنگر تیار ہو گیا تے بابا صاحب تی ماں بلکل اس دیوار دے قریب آگئی ہیں آدھوچ پڑتا ہے تے دیوار دے قریب آگئی ہیں تے آگے ارشاد لگیاں فرمان بھئی اے جنہیں تُسا فرید دے بیلی آئی ہو تے تُسا فرید دے پراہ ہو تے میرے پتر ہو میں تو اڈی این جی ماما جی میں فرید دی ماما تے لنگر بلکل تیار ہے تے تُسا لنگر کرو لیکن میرا ایتھے بلان دا ماما جی مقصد سیئے کرو سارے یا یک زبان ہو کے عرض کی تھی ماما جی حکم کرو کی مقصد ہے فرمایا بھئی زندگی دا پتا کوئی نہیں ہو سکتا میری زندگی مک جائے تے میں دنیا تو چلی جا ماں میرا جی بھی سال ہو جائے میں تو انہوں جمعیس واسطے کیتا ہے کہ میرا جنازہ اوپرا بھی جی دی ساری زندگی تحجت بھی کزانہ ہوئی ہوئے اثر دیا سنتا بھی کزانہ ہوئی ہونا جی نے زندگی وے چوٹ بھی نہ بولیا ہوئے جی نے وعدہ خلافی بھی نہ کی کی ہوئے کوئی کم شرح محمدی دے خلاف بھی نہ کیتا ہوئے میرا جنازہ اوپندہ پڑھا ہوئے ایک گل کہہ کے فرید دی مات چوب کر گئی تے بابا صاحب نے بیلی آلے پاسے بیکھیا ایک بیلی کہنے لگیا کہنے لگیا سرکار میں تھے تری سال عمر اہمیں گزار دیتی ہے فلانے ولیدی نگاہ پہی تے میں پچھلے گناہ ماں تو توبہ کیتی تے اللہ کرم کیتا ہے میرے تے رنگ چار پیا ہون میں مقام بلایت ہوتے یہاں میں تے پچھلی زندگی ہنجی گزاری ہے کسے یا کہا جی میں ہنجی گزاری ہے کسے یا کہا میں ہنجی گزاری ہے جدو سارے انہیں جواب دے دیتا حضرت بابا فرید پاک نے دو میں آج چکے تے ماں دے پیرہ تے رکھے تے دو میں ماں دے تھا نو چم کے عرض کیتا ماں پراؤں نے آنوں کاربول آکے شرم سار نہیں کری دا اے تو ساری جنہیں گل کیتی ہے بہت بڑی ہے تے پراؤں نے سارے چپ ہو گئے گالنے درا میری ٹھہر کے سننا جتے ماں کھاں ہوتے بولی ہو بے دکھا نہ بولی ہو جتے نتیجہ ہوگے گلدہ ہوتے شفقت کری ہو فرمایا کاربول آکے پراؤں نے آنے دی توہین نہیں کری دی ماں جی جیڑا رہ گیا نا تیرے جنازی علا کم میں بہتا کرنا تیرا جنازہ میں پڑا ہمانگا پوری زندگی میری تحجد کھتا نہیں پوری زندگی میری چاشت کھتا نہیں پوری زندگی میری یا نمازی یا سردیاں سنتا کھتا نہیں ماں نے ہتھ چکے تے فرید موڑے تے رکھے تے باپا فرید موڑا لاؤں کے فرمایا فرید میں بھی تینوے گل دس نچان دیسا اگر ساری زندگی تیری تحجد کھتا نہیں یہ تیرا کمال نہیں تیری ماں دے دد دا کمال ہے جیڑا جیڑا بندہ اپنی ماں نال محبت کردہ بندہ سبال اللہ تے جیڑا زنانی دے آکھے لاکھے ماں نو تکے دندہ بندہ نام بولے تاکہ موڑی زیارت کران او بودو بیٹھا گتھے آکھا جیڑا سبال اللہ میرا خیال ہے بھی جیڑا زنانی دے پچھے لاکھے ماں نو تکے دے وی او بودو ہوئے کونے بولے ادرا بودو کوئی نہیں تسی پریشان نہ ہو اگر بودو بیکھنا ہوئے نا تے کلی میرے علاقے چاہو کرایا اپنا آپ پر نہ پوے گا تو انہوں کھانا بھی کھواماں گا تے چاہو بھی پھلاواماں گا تے پانچ ساتھ بودو بھی کھواماں گا یہ تے بودو کوئی نہیں ویسے اگل میری پکالہ آئی تو باچےڑا بندہ زنانی دیا کھلاکے ماں نو تکے مارے نا ملے چودہ نہ راکھ دیو میاں بودو جیڑے تو ہی نہیں بول دیں کوئی شاکی ہے جیڑے تو بودویا ہے ہی نہیں بول رہا ہوں اچھی یا خوص بحال اللہ میں گزارش کرنا چاہنا حضرات پاپا فرید اللہ دی کائنات میں جو بڑا انسان کیوں ہیں او دی ماں پاک دامنے او دی ماں دا دو دالا ہے جیس ماں دا دو دالا ہوئے گا بیٹا اللہ ہوئے گا جیس ماں دا کردار اللہ ہوئے گا بیٹا اللہ ہوئے گا آج ذکر کرنا ہے حسین دا میرا خیال ہے حسین دے نال نال جے سارا بحیثت مجمع اجازت دے وے دے پیر صاحب دے پیرا تیاترہ کے میں آج نال نال ذرا اس ماں دا ذکر نہ کرا جی نے اس زمانے نو حسین پال کے اطا کیتا بولے پکے بندے نے بھی آسے بندے میں نہیں ویکھی آپ پانچ ساتھ میری علائنج ویکھی جاندے جیو میں نے یہ شادیاں دا نیدر دینا ہے پھر جہاں تکریر مکی تے اگر کے دوگرہ ساتھ نہ دے اوے مرو اچھی یا خوش باہل اللہ کیا اللہ تعالیٰ تو انو خوش رکھے تو تو انی میرے بانی ہے مو اتھلے نہ سوٹ مو اتھلے کا رہے تو اتھے کا رہے تو میری اکھوے چاک پا اللہ تعالیٰ تو انو خوش رکھے تو میری علویت میں بڑا خطیبہ بڑا پیارا محبتیں نہیں کرنا بھی بندے آنے پیاراں تے یاد بھی رکھے دینا تے جیڑا بندہ نہ بولے نا پاکاں تے نہ آتے تے پھر میرا دل چاندہ بھی رو میں بج بج کرا کھڑا تے کھڑا کر کے دیکھو لو چھیک کلمیں سنا جلازے دی دعا سنا تے ہو آنی کوئی نہیں آ دیکھو لو رات دو میں کھڑی ہو گیا پتہ نبی نہیں آنے دی دے دو کر دا پتہ کوئی نہیں کہ دے سننے لگے بیترے عزت بچا دے صبح اللہ کا ہے ہا جے کسے نو پتہ نہیں لگیا تے جتو میں تے نو کھڑا کیتا دے سارے مجمہ نو پتہ لگ جائے گا سننے لے ہو جناب میں عرضے کرنا چاہنا بھی حسین دی ماں کیسی ہو گئے بی جس ماں دے بیٹے دا نا حسین بی جس ماں دے بیٹے دا نا حسین بھئی حسین کی دا پتہ رے دے حسین کی دا پتہ رے اس بات بی بی دا مقام کیے اس بات بی بی دی عزت کیے اس بات بی بی دی عزمت کیے اس بات بی بی دی شار کیے اتنی با عزت بی بی فاطمہ تو زہرہ جی دی گلی وی جو جبریل وی تون نینی کر کے گدرے انو زہرہ آتا تھا پرشتے جتے گردنا چکا کے گدرن انو پاک بی بی بدولہ کھا جاندہ میں ایتو شروع کرنا جی کہا لے اللہ دی ذات پاک نے ہر عورت نو ترہ خوبیاں دیتی ہیں کنی ہیں وہ لوگوں اچھی آنکھوں میرین بیٹیاں تشریف فرمانے ماما میرین تشریف فرمانے جیڑا بندہ بیٹیاں علے پاسے غلط نکاح وکھے اوہ یزید دا مرید ہو سکتا ہے حسین دا نہیں جیڑا کسے باپ پردہ بیٹی یا غلط نکاح وکھے اوہ شمر دا ہمہتی ہو سکتا ہے جنابِ حردہ نوکر نہیں بیٹی بیٹی یہ بیٹی صرف دے نہیں میری بیٹی یہ جنہی ہے ہی بیٹی وہ محاصرہ دی بیٹی ہیں جنہی ہے ہی ماں پوری قوم دی ماں ہے جنہی ہے ہی بہن وہ پوری قوم دی پہن ہے انہی رشتیاں دا قدر نہیں ایسا کر سکے چھونا درہا توجہ نال ہر عورت نو اللہ نے تین خوبیاں دیتی ہیں ترہی شانہ دیتی ہیں انہوں علم آلہ کے پڑھے لکھے بندے یادنے بھی ترہی فضیل دیتے ہیں ترہی فضیلتہ تاکیتی ہیں میں کہو کہ دیسی بندہ آنے میں سادیاں کرنا کرنا جتگیاں بھئی ہر عورت نو اللہ ترہی شانہ دیتی ہیں ترہی خوبیاں دیتی ہیں ترہی مرتبے دیتے ہیں ترہی فضیلتہ دیتی ہیں ترہی فضیل دیتے ہیں اے میں ہر بی بی دی گلپیاں کرنا ہر اپنی بیٹی دی گلپیاں کرنا ہر اپنی ماں دی گلپیاں کرنا ہر اپنی پہندی بات پیاں کرنا جی ڑی عورت دیتے عورت دی شکل میں چھلے اللہ دی اس کا ان precedent میں چاہیئے اللہ نے ترہی شانہ اطاکے کی ہیں میں پہلی شان جناب دے سامنے پیش لگیا کرن او میرے کو پہلی شان سنو ماشاءاللہ نہایت غور نہل سنو نہایت عدب نہل سنو آہ دیلالہ برطن درہ کھلا رکھو تاکہ نکتہ اس برطن دے بیچ پہ جائے تے وقت ضرورت جناب نو کم آوے پہلی اللہ نے شان دیتی عورت نو جدو پیدا ہوں دیئے جدو دنیا بے چاندیئے عدو کیوں دیئے بیٹی اللہ پہلی شان عطا کیتیئے جدو بیٹی بن کے دنیا دیان دیئے اے اپنے پاپ باستے رحمتیں جیڑے جیڑے بندے نے تیاں دا حق کھاتا ہویا وہ بندہ نہ بول لے پہنے حاجیوی ہوئے نہ بول لے جیڑے بندے نے تین ہوا کہ دیتا ہے پورا وہ بندہ درہ اچھی سبانہ نہ کھوے تاکہ نواز کا لفتہ لگے کہی بندے پڑے حاجی ہوں دے میں کہا کنے پڑے اگھترا ہے اچھا کنے پڑے گئے ہیں گھرتا سدھے رو بھی دوزار نوج پہلی باری دوزار بارہ دوسری باری دوزار سولہ تیسری باری الحاج پتر کنے نکھترا ہے تیہا کنے نکھتو میں کہا پھر جداد الحمدللہ پترہ دنا کرا دیتی ہے اللہ دا بڑا فضل و کرمیں اللہ دی بڑی بیربانی ہے تیہا نو فریج لے دیتے ہیں تیہا پترہ نو جداد کرا دیتی ہے ایک کیڑے نبی دی شریعت مطابقیں کیتا ہے میرے نبی دیتی ہے شریعت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مو کھلے 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 کیوں کر دیو میری آنکھ میں چاک پہ ہو جنہی میں گھر پیا کرنا یہ میری گھر سنو جنہی میں پیا سنن اوئے اللہ دے بندیاں تیری تیہا تیری جدادی بارسے تیری تیر دا ہی سہ جداد تینو واسطہ ہی قرآن دا میرے محمد تو پہلے بیٹیان زندہ دفن کر دیسان میرے نبی دیتی ہے چار بیٹیان میرے رسول نے فرمایا کہ بیٹی دا ہکے اپنی زندگی دی اندر اپنے پتران دینا جداد کرا کے تینو لہ بارس نہ کر کھلے بجڑ گے تینو پاچ دینو راہ نہیں ہو لپنا اوئے اپنی جداد اپنے نار رکھتے دنیا تو مر جا تیرے مرن تو بعد پتر دا پتر نو لپ جائے گا تی داک تینو لپ جائے گا جے تیرے پتر دا کردار چنگا ہو یا تیرے پتر آفرانو دے دے وے گی تو قبر گندی کر کے کیوں پیا جانا ہے ہاں جی صاحب مرحان اللہ مرحان اللہ مرحان اللہ مرحان اللہ مرحان اللہ اے گل نے ایترا سخت نہیں کئی منہ جانتے ہیں ڈوگر خواب سخت نہیں کر دا اچھا سخت گل کر نا کوری گل کر دا کوری گل چنگی ہم دیئے سفرہ نہیں رہی دا ایسے باستی ہے ایمان کریلا کھاؤ جناب سفرہ ختم کڑوی شاہ کھاؤ سفرہ ختم میٹھیا کھائیں گا تو شگر ہو جائے گی اگر کڑوی شاہ بھی کھاؤ لے پہلی بات پہلی فضیلت اللہ دیتی یہ تینوں اے دنیا دی آئیے تیرحمت ہونے ایسے گلنوں سمجھیں میں منت پہ کرنا بری مینتی تقریریں بریالہ تقریریں نکتے والی تقریریں ونڈ والی تقریریں ایڈویج بڑے نقات میں گالتے بیچ گالے اس گلنوں سمجھنا ہے میری بیٹی میرے واسطے رحمت تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت پیر صاحب کی بلادی بیٹی یہ نہ واسطے رحمت بابِ اشرف صاحب دی بیٹی یہ نہ واسطے رحمت آج جتنا بائی صد مجمع بیٹھا ہے جناب دیا بیٹیاں جناب واسطے رحمت ایس گلنوں ذرا کسے شید فقیر دے پیراتِ ہاتھرا کے ایڈی ونڈ کریں دے پھر شواد بڑھا آئے گا میری بیٹی میرے واسطے رحمت تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت تی بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ایوز بابے واسطے رحمت جیدہ بابا پوری کائنات واسطے رحمت سرکار میری بیٹی یہ میرے واسطے رحمت تیری بیٹی یہ تیرے واسطے رحمت پھر نبی دی بیٹی بھی تو رحمت ہے نا پاپا پیر ماشاءاللہ عالم دین بھی یہ تو سرلہ بھی خضب دے میری جیدی تھوڑی باتی سو رہا ہے ایسی نا اوہ بھی بلیلر مرگے نے فنا کر دیتی سرلہ سرلہ میں کوئی نہیں تک اللہ جیدی یہ کرنیاں نا گردیاں انہیں یاد رکھو میری بیٹی یہ میرے واسطے رحمت تیری بیٹی یہ تیرے واسطے رحمت لیکن سارا پاک بھی تو بیٹی ہے نا ایسی پاپا پیر واسطے رحمت جیدے پاپا پیر مطلق قرآن فرمانتا ہے وَمَا عَرْسَ اللَّا قَا إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ جیدہ پوری قیلات واسطے رحمت اس رحمت واسطے جنی رحمت اور حسین دیمار بیٹی دا شان سن کے کڑے کڑے بندنوں خوشی ہوئی ہے اے آمیں ہاتھ پیہ بننا پہلی باری میں ہاتھ بن کے تیری منت پیہ کرنا تیرے مسلک تیری تیدے دا کہ چھوٹے جاتے تیبان اللہ پتر دیوے تی خوش ہونا ہے پتر دیوے تی مبایل ہو تی خوش ہونا ہے گلو صاحب مبارک ہوئے اللہ پتی جا دیتا ہے گلو پراہ مبارک ہوئے اللہ پتی جا دیتا ہے اے مبارکہ دیا کر اچھی بات ہے لیکن تیروں فاسطہ ہی قرآن دیتی جنہیں پتر پیدا ہوئے مبارک دینا نا تی پیدا ہوئے تی مستر باتنا پایا کر مبارکہ دیا کر جنہوں اللہ تی دیتی یہ سمجھ لے مدینے والے نبیدی سنت پوری ہو گئی ہے سنوے ہو میری گل میں آنا بیٹی ہوتے بھی تی مبارک دینا تی دی آمد ہوتے بھی مبارک دینا ہون آج کل معاشرہ پیدا ہو گیا جناب اگر فنانے بندے نے فنانے بندے نے دریاوے چھال مار دی تی یہ کیوں اگر چھی تیا سن چھے بھی تی ہوئی ہے تے بندہ پرداشت نہیں کر سکیا وہ بھی کوئی بندہ ہے یار وہ بھی کوئی انسان ہے مکہ دے کافر تیا نو زندہ دفن کر دے سن ہون تو تی دی آمدہ ہوتے تے تی دی آمدہ تے تیرے مدہ دے وٹ پہ جائے میرا خیال ہے تیری جری طبیعت ہے او صدیق پاک نال نہیں رل دی او اج بھی ابو جائل لر رل دی جینا دی دی آمدہ نراد ہووے نا او دی طبیعت ابو جائل والی جینا دی دی آمدہ خوش ہووے مبارک ہووے او دی طبیعت محمد سوافہ والی میرے مصطفیٰ دے غلامہ والی بیٹے دی آمدہ مطلق اللہ ہے نہیں فرمایا کہ جنہوں میں بیٹا دیتا ہے بیٹا رامت ہے سننے ہو سارے بندے میری گل پاتھ رہیے تو بیٹا کچھ ہی بولو آتھ رہیے بابا اشنا حضرت تو ہی کوئی مدد کر دی ہے بابے اور آنی سنیں میری گل نہیں سنیں بابا آپ نہ راہ دیں محور ہوئے میرا سوڑ نہیں لگے اصل گال لندہ ہے جہاں میں نتیجہ کٹ گیا میں کوئی چھوڑ بچہ تے نہیں ہیں آدھاری چکیئے پردیاں بھی عرصہ گزرے ہیں سون سارے ٹھیک ہوندے ہیں جویں مولوی سارے کوئی علم ہوندہ ہے تو برطا کوئی کوئی ساکھ دا ہے علم دا برطاندہ کے طریقہ ہے انہوں کوئی بندہ برطاندار بندہ نہیں برطاندہ سرما دے سارے ہی پاندے ہیں سونہ کسے کسے انہوں لگتا ہے یہ برطانا پہندہ ہے یہ سونڈ بھی چلانا پہندہ ہے دے واسطے سادی دی ضرورت ہے میں میرے برگے بندے نو تو یہ واد ہی بڑی کاٹ چاہی دیئے لیکن سوکھا ہوئے یہ سانگ دباندہ ہے تو کٹ دا ہے یہ میں نواندہ ڈوگر صاحب جے آئندہ تو چاک بابے چاہ گیا نا کہ تینوں انج ایک کٹ دیاں گا چاگیس را بہتر ہے آج رہاعت کا دن نا تاکہ تیرے نکے نکے بچے آج کار چلے جا تو مولنا آئی ورنہ آج رہا ہی کر دیا گا یہ میں نو دراندہ ہے سبال اللہ سارے آنکھو تو اچھی آواز نہ نہ آنکھو میں جنہی گل کر رہے ہیں سن رہے ہو جناب میری بیٹی میرے واسطر رحمت جناب دی بیٹی جناب واسطر رحمت لیکن رسول دی بیٹی یا رسول دیاں پاک بیٹیاں کیونکہ گل زہرہ پاک دیئے اس واسطے میں لفظ بیٹی بول لی ہے اجھ لفظ بیٹیاں بولنا چاہیتا ہے میرے نبی دی بیٹی اے اوہ ساتھ کا واسطر رحمت جیدہ بابا پوری قائنات واسطر رحمت آج تیک میری گال سنیوں تو اندرہ تسلیح نالتے آفلے نال سنیوں تو اعرام نال سنیوں سا روک کے سنیوں تو نہیت عدو نال سنیوں شکر نال بڑھائیو اے میں جنہ میرا دل چند ہے جو سنیوں جو میں کہنا چاہنا اللہ ساتھ پتر دےوے نا ساتھ میں نے ایک چٹی داری یعنی بابے آئی تو کوئی دس سر پہلے لفظ آکھیا سی اوہ دکھا ڈوگر صاحب اللہ ساتھ پتر دےوے تے دعا کریا کر اللہ آٹھویں تی دےوے میں کہا جا ساتھ پتر نیے تے تی کیوں اوہ ساکھیا گھن لےوے کہ مرن تو بعد پتر جداتے وارث بن دے تی منجیدی وارث بن دے تی دا ایس نیتنا لی قدر کر لے اگر پترہ دی ترہ قدر نہیں کر سکتا بیٹیا دی ترہ تی نو عزت نہیں دے سکتا میں دو آرنا لفظ بول نہیں سکتا میرے کل ہے کوئی نہیں ایس نیتنا لی اپنی بیٹی نو احمیت دیا کر اوہ دی خدمت کریا کر بیٹی سمجھ کے نا دیل میں چیئے ارادہ رکھ لے کوئی فقیر ہے کوئی درویش ہے ایمیں میرے کار دے اندر کچھ دیارے پہ کٹ دا ہے کوئی درویش دے فقیر ہے میں اللہ تیہا لے میرا لفظ سمجھنے کے چھوڑ رہا دے سمجھنے لے گلنے میں اللہ ایس نیتنا تیدہ قدر کر کہ کوئی فقیر ہے کوئی درویش ہے کوئی اللہ والا ہے اہمیں میرے کار ہے اہمیں چند دیارے اپنا ٹیم پہ لگاندہ ہے تے وقت پہ گزاردہ ہے تے انہوں واسطہ قرآن دا قدیس زندگی جیسا موقع بھی آ جائے ایج بھی کر تیری گود ویج تیرا پتر بیٹھا ہوئے تے چھوٹی جی تیہ آ جائے پتر نو گود ویجو کر دے تے تی نو گود ویج بٹھا جی پتر ہوئے نا انو آگ چپ کر میں مدینہ علیہ دی سنت بھی دی ادا کر دی سنوے ہوتو جنال میرا خیال ہے گناہ میں بڑیا کر لیا اگلی گل سنوے پہلی شاہ اللہ ہر عورت نو ہر بیٹی نو عطا کی تیہ اے دنیا دیا دیئے تے رحمت بندہ رحمت نہیں بیٹا رحمت نہیں بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے اے دنیا دیا آئی تے رحمت پہلی فضیلت اللہ جلی عطا کی تیہ دنیا دیا آئی کیے بولو رحمت نمبر دو اے ہو گئی نوجوان تیانو جوان او دیا دیر ہے نہیں لگ دی ایک اللہ خطابت دییا نہیں ایک اللہ ذاتی عمر دے تجربے دییاں کچھ گلہ تقریران بیچے فابدیاں جو بندہ بڑا ہو جائے کئی مسئلے بچ پنچ نہیں فابدے سا نمبر فابدے اور بڑا ہو جائیں گا تے کئی پھر فابڑ گئے میں عرضے کرنا چاہنا تیاں بڑیاں دیا نمبر دیر نہیں لگ دی میں آس دو چار آٹھ دینا تو بعد بھی باز دو ہوت تولیق تو کرو جانا نا تے میری بیٹی میں مل دی یہ مل دا بھی گیٹو بار گئی ہے اے میں پھرے سے انہوں پٹھائیں دا بیجا پتر بیجا بیجا کچھ نہیں ہے سکھیا دا شہر ہے میں جو رونا تے نوکہ کھلپے گا بیجا گل سمجھو درا میری گل سمجھو دی میں گل پیا کرنا گل سمجھ لو اے بندے تارہ توڑ دیں تے تارہ جوڑنی ہیں پیندی ہیں تار ہو کے آنو میں گزارشے کہ پیا کرنا سنو درا توجہ نہ لگا بھئی پہلی باتیں رحمتیں دوسری باتیں جوان ہو گئی اے دا شرعہ محمدی دے مطابق نکاح کرنا ہے تیر ساریاں بیٹیاں کرا دے اندر سواس نے بیٹھ لیا انہوں دے سر دے وال سفید ہو گئے کیونکہ ماں پہ جہید نہیں دے سکتے میں جدو جی اس کا لفظہ ناٹی میں نے گل یاد آجان دی یہ تے اے ڈی سوادی کہ کیا باتیں دناب بندہ جی رہنا مزہ بڑا لیندہ ہے گالویچ بڑا وزن ہے حضرت اے امام آمد بن حنبل سرکار دا زمانہ سی امام آمد بن حنبل اے فقہ دے ایک امام گدرے کہنا امام امام آمد بن حنبل اونا دا زمانہ سی تے ایک بندے نے منت منی کہاں لگیا یا اللہ جی میں نو تی دےوینا تے میں ترنال وعدہ کرنا او دے جی میں دنیا دے یا ارشاہ دے آنگا اے بندے منت منی اللہ بیٹی دے دیتی تو انہوں پتہ ہے کہ بندے ہوں دیا دیر نہیں لگ دی او بڑی ہو گئی تے جناب شرعہ محمدی نے مطابق او دے نکاح دا دینا آ گیا برات بوئے تے آ گئی تے بندے دے ایک کھانچو آنسو آ گئے تے بڑا رویا تے بڑا پریشان ہویا کہ میں تے منت منی سی دنیا دے یا ارشاہ جی امام آمد بن حنبل دے دروازے تے آیا اے تریخ گواہ آئے بندیاں تے جدووی یوکھا ٹیم آیا نا بندے نو آلمہ دے بوئے تے آنا پہندہ ہے اونا مہ دے دروازہ کھڑکانا پہندہ ہے اونا مہ دے قدم چمڑے پہندے ہیں اوے ماں پجا پینا پڑا تے میں نو سواد نہیں آندہ جاداں بھی کسے نو موری چڑیئے انو محمد دے مسلح دے بندہ پریشان ہو گیا ہے امام آمد بن حنبل نماز ہی اثر پڑا کے بیٹھیں انہیں سلام کیتا تے اکھاں چوہا سن امام آمدہ روندہ کیوں ہیں کہنے لگیا سرکار منت منیشی اللہ منو تیہ دے وے تے دنیا دی ہرشاہ جیز ویج دیا گا اللہ بیٹی بھی دیتی ہے تے نکاہ بھی پیا ہوندہ ہے تے تھوڑی دیر تو بعدہ الودا بھی کرنی ہے لیکن ہرشاہ جیز ویج کی میں دیا تے منت میری پوری نہیں ہوئی روندہ تا ہوا تسی محمد ہے مسلح دے وارس ہو کوئی طریقہ دس ہو میں شرعہ محمدی دی پکڑ بیچنا ہوا امام آمد بن حنبل فرمایا تیہ تیری نہیں اوہ میری بھی تیہ اوہ میری بھی بیٹی یہ کیونکہ میری محلدی بیٹی یہ لہٰذا میری بھی بیٹی یہ تو اپنے کارجہ میاننا تیرا منت بھی پوری کرنیا تھوڑی دیر تو بعد امام جدو آئے نا امیس سینینل کوئی شاہ چکیئے کتھے بیٹی انہاں رکھیا امام آوے امام نے آت بیٹی دے شرطے رکھیا فرمایا میری تیہ میری بیٹی جی استاد محترم فرمایا میں رب دا قرآن تیرے واسطے توفج لے کے آیا جی نے تیہ نو قرآن دے چھڑیا انج سمجھا دو ماہ جاننا دا جیہ اپنی بیٹی نو عطا کرتا اللہ خود رہا اچھی عوازنا اے تقریران ہوں پائی کوئی نہیں یہ کر دا بندے تقریر اور کر دیں اوہ تقریر کر دیں دنال میاں محمد تینچار شیر وکھیج مار دیں اوہ اجے بندے ستی اندر فردوجی وکھیج تھا اپا شیر میں جنی گزارش کر رہی ہیں اے بڑے بابیاں لی تقریر ہے دنہ تیانل سننا میں عرضے کرنا چاہنا پہلی اللہ خوبی جتی یہ اے رحمت دو تری خوبی ہے جب ایتا نکاہ ہو جندا ہے میرے نبی فرمایا کہ ہر بیوی اے لفظ تسیہ کو ہر بیوی یعنی ہر کاروالی اپنے کاروالے دے ایمان دی محافظے واہ اے مدینی علیہ تیرے فرمان تصد کے جوان حضور فرمان دے ہر کاروالی اپنے شہر دے ایمان دی محافظے محافظ کینو اکھا جندا ہے یعنی یا تیری چار دیواری بندے بنا دیں اے کیوں بنایا جندا ہے اندھی ہے محافظ آج چار دیواری بندے بنا دیں انو بار بھی یل دیں چار دیواری بھی یل دیں یعنی چار دیواری بار چار دیواری ایک ایس چیز واسطے حفاظت واسطے آج ساڑی بائیزت انتظامی آن دیئے نا جلسے دی اجازت لیکن جلسہ چار دیواری چونہ چاہیدہ ہے مطلب کیئے تاکہ جلسہ حفاظت وے چونہ ایسے واسطے حضور فرمان دے کہ ہر بیوی اپنے کار والے دے ایمان دی محافظ ایمان دی حفاظت کر دیئے او دے ایمان دی محافظ او دے ایمان دی محافظ لاو جی جنے بندے نو گال سمچا گئی ہے نا میں ہونو منت نہیں کر دا گال تیرے دے چھاننا جنو سمجھاوے بولے نا سمجھاوے نا بولے میری بیوی میرے ایمان دی محافظ جناب دی بیوی جناب دے ایمان دی محافظ لیکن حسین دی ماں فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ ایعوس علی دے ایمان دی محافظ جیتا شہر گلے ایمان جینا بندہ علی دے نا آتی نہیں بول دا میں انہوں بلانا پسند ہی نہیں سمجھ دا نا لے جینا بندے نہیں بول دی اور آوازتے میرا پیغام سن لو خطیب الاسلام خطیب پاکستان خطیب نکتہ دا نہیت ہی پیاری شخصیت حضرت اللہ مولانا قبلہ غلام سرور ساکی صاحب دا نا تو سا سارے بحیزت مجھ میں سڑیاں ہونا ہے سادے مسلک دا ایک بڑا بعمل خطیب ہے بڑا پیارا خطیب ہے انہوں دے لخت جگر انہوں دے نور نظر حضرت اللہ مولانا پیر غلام شبیر ساکی صاحب تشریف فرمانے نوجوان خطیب نے میں اے لفظ انہوں ہدیہ کر رہے ہیں انہوں دے بار گاویچ نظرانہ پیش پیا کرنا تاکہ خطیب آدمی ہے مجمع نہ بول دا ہوئے تے ایک آوی گورے بلان دا میں اُدھ بندے نال بولنا پسند کرانگا جیڑا مہینو چنگا لگے گا جیڑا مہینو چنگا نال لگے مہینو چنگا نال بول دا ہی نہیں تو وہ دے نال بول لیں گا جیڑا تینو چنگا لگے گا آجا جیڑا تینو چنگا نال لگے تو وہ نہ بول دا ہی نہیں آجا جیڑا بندے نبی دی مہینو چنگا نال بول دے اللہ دی بار گا جا مافی منگیا کرو شاید تُسا ایس واسدہ نہیں بول سکتے کہ تو آجا بولنا شاید آقا نو چنگا ہی نہیں پیا لگتا سنو رہے ہو میں کیا کیا ہے حضور دی پسند دے آقا دے ذکر دے بولیا کر آقا دے خاندان دے ذکر دے بولیا کر حضور دی بیٹی دے ذکر دے بول بھئی میری بیوی میرے ایمان دی محافظ لیکن زہرا اوس ہستی دے ایمان دی محافظے جنو میرے نبی فرمایا کہ جے کلے ایمان ویکھنا ہے تے میرے حیدر دا چیرہ بیکھو جے کلے ایمان ویکھنا ہے تے میرے علی دا چیرہ بیکھو جے کلے ایمان ویکھنا ہے میرے حیدر قرار دا چیرہ بیکھو اوی اسی ایمان دارا سادیت ایمان ہے لیکن علیہ جنا صرف ایمان نہیں سناب پاتے کل ایمان علی محمد غلام بھی علی کل ایمان بھی اجازت دیو تے میں علی پاک دی گل بھی کر دیا کیونکہ تیجی بیان کر کے دے میں دعا مانگ لڑی اجازت سارے دیو تے سارے ملکیں سبحان اللہ دی چھالا مارو تے میں حضرت علی دی گل سناواتے علم انہ رکھتے سانے بھل کیا بات ہے حضرت ایدر قرار دے علم دی کیا بات ہے ایک میں بھریکڑی جی گل کہی نہ ایر ازرا آپ پہ سمجھیو آپ پہ ایر میں نہیں سمجھا نہیں آپ ہی سمجھیو جیڑا بندہ حضرت علی دی شان سن کے مطھے دے وٹ پا لوے تے حضرت علی دی شان نہ بیان کرے تے نہ سنے تے فیر نال اے بھی مسیح چاکھے کہ میرے پائے دا علمہ ایس پورے علاقے کوئی نہیں آگل ڈھوگرنو آج تاکہ سمجھ نہیں آسکتی بھئی علی دے کارنو کنڈ تے حیاتو علاما علام باتے ہو سکتا ہے بھئی جیڑے کارچو خرات علم ملنی سی خوئی نقیب محفل صاحب اللہ جناب انہو خوش رکھے جیڑے کارچو علم دی خرات لبڑی سی او اس کارالے پاسے تیری کنڈ اونو تُو مانتا نہیں تے حیاتو علاما تے فیر آکھنا جناب میں علاما علامے دو کشم دی ہوتے ہیں ایک علم اللہ علاما ایک کا میری طرح جویں میں پچھلے سال آیا سا میں اڈا علاما نہیں سا آج جو میں دو سال پہلے تو اڈکو لائیا اگلے سال سدوں کے دیا کئی بندے اینج دی علامے ہوتے ہیں اینج دا علاما ہو سکتا ہے علم دا علاما نہیں کیونکہ علم چٹیٹچ نہیں ہوتا علم سینیچ ہوتا ہے علم جی موٹے بندے دا نہ ہوتا تے پپل ساری علاما ہوں دے جی نے پاکستان بنایا ہے اوہ ایٹاک بندہ سی علاما ایٹاک بڑھا سی نا محمد علی سی سن رہے ہو بیدہ یہ مطلب نہیں کہ جنے بندہ جی سمدہ پہرہ ہوئی آئل علم نہیں جی رہا علی نو مندہ جی سالوے چووے آئل علم ہے علی نو پہارہ مندہ ہیں اے دی اے دی وٹے سن میرا نبی تے میرا علی پہ جاندے سن تے ایک پہار تو آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا پیارے علی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا پہار دی اٹھے گھرہ پتھر پہ آنا اوہ میں انہوں تے تینو کے سلام پہ کرتا سن رہے ہو میری گھر میں کیا کھی یعنی حیدر نقان کر کے بندہ اللہ مار ہوئے بابا اصرف گھر میں نہیں سمجھ تو پا رہے اے میں سمجھ نہیں سکیا میں علی دی لمد یہ گھر پیش کرنا چالنا اے فضیلت یاد ہے پہلی فضیلت کیئے رحمت ہے دو جی فضیلت ایمان دی محافظ ہے تے فضیلتہ ترہی بیان کرنی ہے مگر ایک تے حیدر دیئے گھر سنو پھر تیجی فضیلت پڑھنے ہیں حیدر پاک دیئے گھر لے کے اینج مجمع لگیا سی بندے کچھ بیٹھے سان پنجی تری چالی پجا یعنی گھر مجمع دیئے تیر سارے بندے بیٹھے سان تے حیدر قرار بھی بیٹھے سان ایک بندہ اس محفظ جو کھڑا ہویا تے کھڑا ہو کے کان لگیا پیارے علیہ دسو یہ ارشاد فرماؤ بھی کیڑے جانور آنڈے دن دن تے کیڑے بچے دن دن اس بندے دے ذہن ویج خیالیں شی بھی حضرت علی گنتی کرے گا فلانا آنڈے دن دا فلانا بچے دن دا فلانا آنڈے دن دا فلانا جانور بچے دن دا کیتے تے چکنگے کیتے تے چکنگے آ تکریرہ سننا لے بھی دو طرح دے بندے ہوں دن ایک کو ہوں دن جڑے آنڈے جناب حضور دا ناد خان آیا ہے ملازم حسین گلہ سنا گے عبادت ہوئے گی سواب ہوئے گی ایک ایس نیت لانا دن بھئی دیکھئے چکے گا کتے جتھو چکے گا نا اوہ پھر صبح نو رولا پا ہوں گے بھئی آئیتھو چوک گیا سی اوہ چپاتے بچے بیٹھے ہوں دن تو انہوں پتہ چپاتا پیڑا ہوں دن با بھئی ما کیا بات میری سمجھے ملازم مطلب ہے تو اترہ دے بندے ہوں دن ایک ایس نیت لان دن کہ جناب خطیب بیان کرے گا نقیب بیان کرے گا نادخان پڑے گا تے عبادت ہوگے گی تے ایسی سنانگے تے سانو سواب لبے گا کہی ایس نیت لان نہیں آدے اوہ چوپ کر کے بیٹھے چپاتے سلان اللہ سلان اللہ اور علامہ شبیر صاحب ساکی صاحب جرات چپاتا ہوں دے اوہ تو کسی سے شاکی نہیں جاند میں تو انہوں حقیقت دے شاک جاندہ ہی نہیں میرا پراہ سی میرا چچا ذات پراہ سی اوہ میں نے واکھے ڈوگر صاحب پائی جان مہد جی اوہ ساکا کتہ رہا تے مروی لے جاندہ اوہ دو چار مروییں لے جاندہ پتہ نہیں پیال لگتا اوہ مہد آج دے کتے پھرد رہے ہی نہیں اوہ ناکھے جنابے کتے انج نہیں ہو سکتے اے تے یہاں تے پونکن ٹاؤں کرتے پھر کوئی گلپ پرے پتہ لگ جائے نہیں پتہ لگتا ایک کتہ ہوتے سی بلکل مریا اہمیں نال لگیا ہویا تے چپ کر کے نا کہنے پوک دا سی نا کچھ اوہ تے شاکی نہ جاندے مہد کیا بات ہے جنے پھردے سمجھے مہد کیا بات ہے مطلب ہے بی بی میں نا پیس آر کی بلا اوہ تے شاکی نہیں سی جاند اب یہ بھی انجدہ ہوئے گا اے بے مسکین جیا تے اے بے پرلے پاسے کو کہا تو بھی یلائدہ تک ٹون ٹون پیچھے کری جانا اوہ تے پھر اوہ ہی سی اوہ آواز بھی نہیں سی کرنے دن دا چوپ کر کے لہا پکار نہیں دا سی پھر شریف دا شریف میں تو اندازنہ بھی کئی ایسے چپاتی ہوں دے جی بڑے پیڑے ہوں دے جی میں گزارش کرنا چالنا مطلب ہے کہ دو طرح دے بندی ہوں دے بندہ ایک بیٹھا سی ایج دا یعنی اوہ مولا علی دا ماننی نہیں سی حیدر نو مننا لانی سی علی پاک دا علم دا احترام کرنا لانی سی یہودی سی علماء فرمان دے یہودی سی غیر مسلم سی حیدر تے سوال کیتا یعنی یہ دوستو کےڑے جانور آنڈے دن دن تے کےڑے بچے دن دن زین شرف ایسی پلید زین بھی علیہ کھے گا آنڈے دن دا آنڈے دن دا آنڈے دن دا آنڈے دن دا کی تہتے چکے گا نا کی تہتے چکے گا نا حیدر نے ایک لمحہ ویسائے نہیں فرمایا انشاد فرما دن جیڑے جانوران دے کان بار نے اوہ بچے دن دن تے جینا دے کان اندر نے اوہ آنڈے دن دن بیٹا بے جلدی کر پترا بے جا بے جا سونے بے جا چینہ دے کان بار نے اوہ بچے دن دن تے جینہ دے کان اندر نے اوہ آنڈے دن دن اوہ بندہ آرام کر کے پہ گیا اوہ تھوئی بندہ کو اور کھرا ہو گیا کہہ لگیا جی میرا بھی شوال ہے علی پاک فرمایا تو ساتھ سیرا کی شوال ہے اوہ ذکر جی میرا بھی شوال ہے ابھی کیڑے جانوران دن دن کیڑے بچے دن دن علی پاک فرمایا کہ جواب تے پہلے ہو گیا ہے علی فرما دے نے سوال پہمے پرانا ہے لیکن میں علی اگر جواب پرانا دے ماں تے میں انہوں حیدر کسے نہیں آگا حالانکہ سوال پہلے یا نا سی علی پاک نے فرمایا میں اگر ایسے سوال تھا پہلے والا جواب دیا تے میں انہوں حیدر اقرار کسے نہیں آگنا فرمایا تو سوال نہیں بدل سکیا علی جواب بدل دے حیدر نے فرمایا کی ہم نے کیڑے جنوار رنڈیں دیں 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 کیڑے بچے دیں دیں علی پاک نے پہلے فرمایا سی جنہا دے کاان باہر نے آنڈیں دیں دیں کان انہوں نے بچے دیں دیں تے دوسرا انہیں پھر یو اس سوال کیتا علی نے پھر جواب بدلیا فرمایا جےڑے جانوار خوراگ نوں چبا چبا کے کھان دیں ہو بچے دیں دیں تے جےڑے پینے کر کے کھا جان دیں یعنی چباں دیں نہیں میں دوبارہ سمجھا دیا دوبارہ عرض کر دیا یعنی جانور چبا چبا کے کھان دیا یعنی جانور چبا چبا کے کھان دیا اوہ بچے دیا تیجلے چبا دیا اینج موچ پایا اینج اوہ بندہ پا گیا تیجا کھڑا ہو گیا کہا لگیا میرا بھی شوال علیہ اندر دس اوہ سا کہا کیلے جانور آنڈے دیا کیلے بچے دیا علیہ اندر دوسری سوال نہیں بدلیا علی خرات نہ بدلے محمد غلام نہیں سائش ہوئی کڑ لاؤ آخر سبا اللہ کیا کہا کہ تھاگ گئے ہوں تو ساں ایک اوری فرسو با اللہ علیہ واسطے یا کھو دو ہے رکھے بہت سوال کرنے بڑی گلے بہت مزہ آیا ہے تے بھلا سونا سنے آجے میں سمجھنا پیر صاحب دی روانیتیں تے علماء حقہ دی مجودگی ہے اے نہ دے قدمہ دی برکتیں ورنہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں ایدہ کوئی اچھا خطیب نہیں ہے اے گل پکیجے لیکن آجلی روانیت پیدا ہو گئی ہے نا محفل بیچے تے کاری امجد صاحب دا جلسہ پھاپ گئے ہیں تے اندروں کاری صاحب بڑے رازین تے اندروں پہ سوچ دیں بھی ڈوگر صاحب نہ لگ لیں سال دی پکی کرنا لئیے اے اندروں سوچ رہے ہیں تے بڑے پیارے بندیں بڑے یا اللہ بندیں اے دے پیارے بندیں میں تنہوں داس نہیں ساکتا میں گوجرے آکے ناں میں گوجرہ آیاں تے صدار آگیاں میں پھر آو فون کیتا ہے فرمادر کتے مگا صدار اے آو جی میں لے لئینا تے میں صداروں پرلے چوٹے آگیاں اور پاکستان اوٹل بڑے ہیں موٹر وید پچھلے پاسے میں گوجرہ کتے میں پاکستان اوٹلتے آگیاں میں لے لئینا میں جناب اتو فیر رکھے تنے میں موٹر ویڈ ٹپ آیاں میں گیا جناب اگر کتے ہو میں گیا جناب اتو فیر آگیاں اے گندے نا لیتے تے گندے نا لیتے آگیاں میں upbeat میں اس گلی ویڈ چاہ گیاں تے voit میں géھ نے کتے ہو سبان اللہ سبان اللہ پیار پیار دی ہو پریادہ بچے دن دن کاننندر نے آنڈے دن دن دوسرے بندے فیرو ہی سوال کیتا کیڑے جانور آنڈے دن دن کیڑے بچے دن دن حضر فرماندن جنہیں جانور خوراک چبا چبا کے کھان دن وہ بچے دن دن تجیرے او آنڈے دن دن تیسرا بندہ آنڈا کیڑے جانور بچے دن دن کیڑے آنڈے دن دن علی تیری جتی تو میں اپنا خاندان سارا قربان کر دیا میں اپنی تیہ قربان کر دیا یا علی تیری جتی تو میں اپنے ترے پتر قربان کر دیا یا علی تیری جتی تو میں اپنے ماں باپ قربان کر دیا حیدر دے علم تو صدق جامعہ انشاءد فرماندن کے جنہیں جانور بچے آنڈ دن 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 جنہیں جانور بچے آنڈا دن 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 بھائی کیا باتیں جیلے جانور بچیانو دودھ بلان حیدر فرمان دیں بچے دن دن جیلے جانور بچیانو چوکھوان اوانے دن دن ایک گل کر کے علی ورکیا مجمج بندہ جو تھا کھڑا نہیں ہویا علی یادر کوئی کھڑا نہیں ہوں دا یا علی نہیں ہون علی جری گل کیتی ہے امان علیہ سننا علی فرمان دیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ خدرت میں علی کی جان ہے اگر قیامت تک سمانہ مجھ سے یہی سوال کرتا رہے سمانہ سوال کرتا رہے گا علی اسی سوال کا قیامت تک بدلا بدلا کر جواب نہ دے سکے تو مجھے محمد کا غلام کھون کہے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حاضری حیدری حیدری علمائی حاق اہلہ سیطان سلام اللہ سلام اللہ حیدری 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 توجہ ایسا لے دوست آگے ماشاءاللہ میرے پیر ساہی راضی ہو گئے تو پہلا پیرے پاکستان دا گیا پیسے دن دا ہے یہ بڑی خوشی ہے آج انہیں بندے آن دیں نا بھی بریل میں آن دے پیر صرف اللہ ان دے ہیں ساڑھے بابیں دن دے بھی ہیں کہ الحمدللہ ہوجتے ہیں انہیں شان زیادہ مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ روانی بندے بھی ہیں اہل علم بھی ہیں لیکن ایک جگہ آتے ہی کٹھے بھی ہو جانے ہیں انہیں تھے میرا استاد دیکھیں ایسے گال ہوتے ہیں وہ آفظہ بہد علی سرکار تھے صرف استادی دیوے دنہ کٹھے ہو جا گئے ہیں اللہ میرے پیرنو ہور زیادہ استعطا فرمائے جویں تو اڑی لاکھے جنہیں نہ آئیں الحمدللہ ساڑی لاکھے بھی نہ گونجدہ ہے وہ تھے بھی خطابات کردیں تے پورے جتے جتے اہل سنت ہیں آپ دا الحمدللہ نہ آئیں تے مسئلہ کی حقہ دے وکیل نے اللہ ہور زیادہ زبان دے اندر محبت رسول دے اندر عشق رسول وچ اضافہ فرمائے تے جڑے بندے تسی سے نیتنا آمین نہیں آن دے کہ بھئی مالوی اللہ کرے مکڑ تے پھر اللہ نیتا دہا پھالتوانوی عطا کرے تے جڑے آمین نہ دیو اللہ تنو خوش رکھے اولا مان آل ایڈی زیادتی یوں دیجئے بہت دفعہ میں رونہ بابی اشرف بھی ایڈی زیادتی بھئی مترائے اولاد نال بھی مان ایڈی زیادتی نہیں کیتی سانو آج تک میں نو چھبی سال ہو گیا میرے کلو کسل چکوال میں تنو کسل چکے آمین پورا اکیلا آج تک مینو کشے نہیں ہیں کیوں وہ اندر مالوی کتے پھوت بیتنا ہو جائے مالوی اکا کبار نہ ہو جائے لیازہ تین ٹوٹے کرو تے جڑے آدھیڑے ٹوٹے پورین اوہ تُساں اب کھاؤ تے جڑے نکاجہ ٹوٹا ہوئے نا اوہ اکھو حضر صاحب تُسری درہ ماشاءاللہ میرے بانی کرو اپا جی تو اللہ پیار برا گھر میں چاہتے کم سے کم ساڑی تے خیرے اوہ ابی انہیں نال تے جورب انہیں نکار مرن تو بات تے درجن پوری کشے میں راکھ دے زیدگی تی اندر تے تنو نہیں تفی صبحان اللہ اوچی آکھو جنہیں خوش بیٹھو آجنا پہلی فضیلتے اوہ کے بیٹی رحمتیں ایک میں تھے درد دلنا دعا منگو میں تو انہوں اصحابی لیے ہے آجنا سنجیدہ ہو کے منگو ایتے اصونا آجنا چولی چکنا تے دعا منگو یا اللہ جی سانو تینہ دیتی ہیں تے جیڑے ماں باپ تینہ دے رشتیاں دی وجہنا پریشان میں تے انہوں تیرے رسول دیا بیٹیاں دا واستہ اگر سانو تینہ دیتی ہیں تے اسمانیاں تو انہ دے رشتیاں دے بھی آپ بندو پاس تو فرما کسے شریف دی عزت نو اللہ محفوظ رکھ کسے شریف نو تی دی بجانال پریشانی دا مونا ویکھنا پوے تے انہوں سرکار دی سدہ صدقہ اگر بیٹیاں دیتی ہیں تے ہر دی عزت وی مفوظ رکھ تے ہر دا پردہ وی مفوظ رکھ اے میری دعا ہے حضرات پہلی باتے کے رحمتے دوجی باتے اپنے شہر دے ایمان دی محافظے تی جی اللہ شان عطا کی تیے ہر عورت رو او سنو جنا تی جی شانے کے جدوے انہیں بچیاں دی ماں بڑ جائے اللہ انہوں بچی عطا کر دے وے پھر دا مرتبہ تے مقام اللہ رکھیا ہے کہ ہر ماں دے قدمہ دے تھلے او دی اولاد دی جنت جنہیں مامانال محبت کر دی حضرہ فرماؤ سبحان اللہ بھئی ہر ماں باپ بھارمانو اللہ تیسرا مرتبہ دیتا ہے اے دی اولاد دی جنت اے دے قدمہ دے تھلے ایک بریکلی جی گلے ہمیں بریکلی جی سبقت کری ہو ماشاءاللہ سائیں بھی تشریف فرمانے ایک بریکلی جی گلے سننا درہ کئی ساڑے پراہ ارشاد فرمان دے کئی بندے ہیں دن میں دو دو پیٹا ہے تے لہٰذا میں انہوں گہیں سو گئے ہیں کئی بندے ہیں دن جناب آج میں گوشت کھا بیٹھا تے میں انہوں تے میں ماں بھی مانکیا علم بھی بعض دفعہ گہیں سے ملے انہوں گہیں سو گیا سی تے میں انہوں نے ارشاد فرمایا انہوں نے کہا جناب آپ ریل میں نگال میں انہوں نے سمجھائی میں کہا کئی جنتہ کتے ہیں میں کہا ساتھ اسمان اسمانات ہوتے ہیں جنت آٹھ جنتہ انتے ہوتے ہیں تے میں انہوں نے تو اڈی مات ماری ہے جنتہ انڈی ہوتے ہیں تے دوسری جانتے باب فریدی بیشتی دے بیچ اللہ رکھ دیتی ہے یہ ایک نہیں ہو سکتا ہے بیچ انتہ ہوتے تے آٹھ تے باب فریدی بیشتی موری دے بیچ میں کہا خیر ہے آگے باسے میری گل جینچہ ہے بھائی تو انہوں گیس ہویا ہے تو سیتے لو نا کوئی ٹھکی کورتوں میں دی وہ جو میں کہا جواب ایدا ہے میں انہوں نے داس میں کہا اللہ فرما دا ہے کہ جنت نبی پاک آدن کے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے آگے یا ہو میں کہا فیری اللہ قادر مطلق میری ماں دے قدمہ دے تھلے جنت رکھ سکتا ہے باب فریدی بیشتی موری کیوں نہیں رکھ سکتا بھائی تو کم رب بھی کرنا ہے رب قادر مطلق اجرہ ماں دے پاک آدن کے جنت رکھ سکتا ہے اور باب فریدی بیشتی موری میں جنت کیوں نہیں رکھ سکتا جنت ماں دے قدمہ تھلے نا جی ایسے گارلو فیر سمجھو میری جنت میری ماں دے قدمہ تھلے جناب دی جنت جوان نہ دی جنت جنے جنتی نہ جوان نہ دے سردار زہرہ دے پاپے نے آپ پناہے جنت جان دا اگر شوق ہے نا دوستو ہے نا انشاءاللہ جنت دا لفظ اتے قدی بھی تنقید نہ کرو کئی بندے آج کال دو نمبری فقیری بڑی آگئی ہے جنت دی گل کریئے تے وہ فقیر کئی آس دیں وہاں لے جی جنت مانگ دیں جنت تے قدی تنقید نہ کرو کوئی جنت دا شیر پڑے ہٹ نہ کرو اے نا کھو بھی تیری جنت تو ورے تے اس جنت میں نہیں بڑا گا مالوی جی جی تو گل کرنا ہے اندیا گل نہ نہ کرو جنت اس نیت نہ لنا جاؤ اے نیت نہ رکھو کہ جنت جاوانگے وہ تے فروٹ لبے گا فروٹ تے آقادی نہ لیندہ صدقہ ہے یہ تے بنا لبدا ہے اے نیت رکھ کے جنت جائیں گا تے جدو تیرا دل چاہے گا حسن دی زیارت ہوئی ہوئے گی حسین دی زیارت ہوئی ہوئے گی جدو دل چاہے گا صدیق اکبر دی زیارت ہوئے گی فروٹ آدم دی زیارت ہوئے گی جدو دل چاہے گا پاک نبی دی زیارت ہوئے گی آخری لفظ پیاننا جے جنت جاندہ شاو کے کہ مرن تو پہلے پہلے کسے روانی بندے کو لوں کسے سہب حال بندے کو لوں کسے درویش کو لوں کسے اللہ والے کو لوں کسے آج کے رسول کو لوں کسے سید فقیر کو لوں تنہائی چھ بہ کے پتہ کر لے ایک خود کر لے ایک کھرا کر لے اس گلدہ پتہ لالا چنگی طرح بھی جیڑی جنت ویچ تو جانا چاہنا ہے اوہ اس جنت ویچ سرداری کی نہ دیئے میں نے امید نہیں شیبی ایڈا کٹ بولو گے تو میں نراز بھی نہیں جائیں اوہ اس جنت ویچ بولو سرداری پانچ مر لے آدھا پلاٹ لینہ ہوئے بندے پہلے پٹواری نل رابطہ کر دے اوہ میں سائی دے ماں یا نہ دے ماں ایدہ ریجسٹری تو نا بھی ہے کے نہیں بندے کمپیوٹر سنٹر دے پہنچ جن دے ایدہ نا انتقال ہے کے نہیں اوہ پانچ مر لیاں دا پلاٹ لوے تو ریجسٹری ہیں تو انتقال چیک کرنا ہے جنت دے شوقیاں پہلے ریجسٹری تے چیک کر لے کہ جنت دی ریجسٹری ہے کہ دے سردارہ دے نا اے جنا میں جیسٹر پڑھ گیا نا مولاد آجی مہوردر جا کے پڑھا بندے الٹے ہو جانے اے تو نسمج کوئی نہیں میں جنے لقات بیان کرنا اے ہر بندے دا واسدہ کم نہیں اے یا سیدہ کم ہے یا سیدہ نوکر دا کم ہے اے صرف والا خطیب تے چل خطیب نہیں ہے کوئی اورگا لوی یہ ہے بچے اے بڑے راز نہیں ہے گلن مکینو کینو در سا میں عرضے کرنا چاہنا سردارہ نہ پتا کر میری سرکار تو اللہ کیڑی ہستی ہو سک دی یہ سرکار فرمان دن میرا حسن تے میرا حسین اے جلتی نوجوان نہ دے سردار نے اے میں ایک واری علی پر جتوئی تقریر کرنا واسدے گیا اے زلہ مظفرگاڑ ویچے کی علاقہ ہے علی پر جتوئی اوہ سارا مجمع سریکی سی آج میں اپا پجابی بولنے ہیں اوہ سریکی بولدہ سی مجمع امدو شمدو خمدو یعنی اوہ سریکی مجمع سی ہو دا کیا حال ہے سہی کڈے آئے وی تے کڈے ویس ہو میں تقریر کی تھی تے کوئی پچانوے سال یا نوے سال اس بندے دی عمر سی جدو میری تقریر موک گئی تے بندہ میرے کول آیا جو میں پجاب دا رواجی میرے سیرتے ہو ساتھ رکھے تے راک کے کہہ لگے ڈوگر صاحب تہرے والدہ انتہ انڈی ایچو آیا نہ ہجرت کرتے والا میں اتھاؤں دا بندہ جدہ پاکستان بنا ہا تے میں چوی پنجی سال دا ہم میں ایک پاکستان بندہ ہی ڈٹھا ہے تے میں قید آزم دی تقریری ہے کہ والا مرتبہ سنی ہی بچ پنج تے میں پرانا بندہ دکھنا دھم دی تقریر کیتی گئے تے ہاں چا تھا رہے اس میں انہوں نے کہا بھی تقریر بڑی سوڑے کیتی گئے تے کلیجہ سالہ تھنڈا ہو گیا تے ہاں تھر گیا تے میں نو کہا لگے ہیک گال میڈی ویچ پاکستان تقریر دے اے بندہ ہاں کو سنوامے میں کہا چلو جی میں نو دوستوں میں سنواما کہا وہاں کھا گالے ہیں کہ گونگے مجمع کونہ سنوامے کہتے مجمع نو یعنی گونگے مجمع نو گالنا سنائیں اس بابے میں نو گال سنائی ہے تے جن نے باعزت علماء بیٹھے نے سا رہا دے پیناتے ہاتھ ہو گیا اے موٹا ہو گیا ان میں تو پورا چو گہ نہیں جانتا آہ میں چمنا پیا تے جڑا بندہ علماء دی توہین کرے او دا خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے میں علماء دا وکیلان علماء دا نوکران علماء دی عزت کرنا لگ خطیبان میں علماء حقہ دے بارے نہ کدی پہلے کوئی گل کیٹی ہے تے نہ ہون کرا گا میں زبان نو کٹ کے کتے آگے نہ سٹ دیا جڑی حق دی علماء دے خلاف بولے جڑے محمد دا دین پھلان دن جڑے انہوں دے خلاف بولے اے آج فیشن بڑھ گیا ہے خطیب اپنی تقریر کٹ کر دا ہے دوجہ خطیب اتے ترقید بہتی کر دا ہے میں علماء یقان ہوا کھانگا کہ اپنے خطیبہ اتے ترقید نہ کرو کسی جو کوئی وعدہ کٹتا ہے تے علاقہ بے کہ انہوں سمجھا دیو انہوں گل سمجھاؤ تے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گیا اس میں انہوں گل کیتی ہے میں گل لگیا سمجھاؤں تے ممبر لگیا چھو میں کہا جی فرماؤ آج تو وی پچیس سال پہلے جدو دریامہ ہوتے پول نہیں سن بڑھیں تے کشتیاں دیا سن تے بیڑے ہوتے سن تے بندے بیڑے وچ بے کے تے پول بار کر دے سن میں کہا جی آ انہیں اکھا بس آئی گل مجمن اتاستہ رہا ہے کہ جے کشتی وچ بین دا شاک ہو ہوئے جے بیڑے وچ بین دا شاک ہو ہوئے تے فرملا نال وٹ نہیں رکھنی دا تو کنیے میں مکان لگیا لہوز میرے کو صرف کوئی رہ گیا پیچھے جیڑے بندے اینڈ اینڈ کر کے دات دے رہے ہیں اونا بندے ہیں دا اڈریس چیک کر لاؤ اے جمعہ رات مسا کرن گے جیڑے بندے اینڈ اینڈ لگ جائے نا کرنے کام نیڈے ہوں دا آخری کیاریج پانی ہوں دا اینڈ اینڈ نہ کرو تے موہ بولو اٹھارہ کینو دا شیر اللہ دے جو زبانی دی شتاں کلا ہو کی میں گل پھیر پیان بابی اوری فرمان دے انہاں فرمان جے کشتی وچ بین دا شاک ہو ہوئے تے ملان آل شاک کشتیاں دے تے آکھیں ملان منو چنگانی لگ داو تیرا بیڑا آدویچ گھرک کرے گا ملان آل واتنا رکھو چھوڑے ہاں اے ویر نہیں رکھی دے ملان آل جیدہ کشتی جناب ہے یہ بیہ بیڑج بیہ گئے ہیں ملان آل وات کیوں اگلی گل ہوتے اگر اتنا بول لے کہ محفظ جنت بن جائے نا میں تیرے تتاہ راضی ہیں لیکن گل سنکے جیڑا احمد رضا بریلوی دا روانی پتر ہے او دے میں پینا تیاترہ کے منت پیا کرنا بول لیے نا کہ محفظ جنت بن جائے انہیں آکھیں جے کشتی ویچ بین دا شاک ہوئے تے ملان آل واتنا رکھیں جے جنت جان دا شاک ہوئے حسین آل واتنا رکھیں تے میرا ساتھی ہے عرصہ بارہ سال تو میرا خدمت گزارے تے دو تین مصر پڑے گا راتوی یہ نہیں پڑ سکیا تے پینا تو اجازت اللہ علیہ السی میں تے محبت نالے نا سن لو اس تو بادرود و سلام ہوئے گا اللہ تو عدی آدری قبول فرمائے میری بیٹی یا ماما پینا تشریف فرمانے انہیں دے آئے پردے اللہ محفوظ رکھے سارے بائزر ساتھی جلے آئے ہو اللہ عامد قبول فرمائے بہت زیادہ شکریہ بہت زیادہ مزا آیا